لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے نا نماز تو اصل میں ڈسیپلن سکھانے کے لیے جماعت جو ہے یہ تو ایک پابندی وقت سکھانے کے لیے ہے وضو جو ہے یہ تو صفائی ستھرائی سکھانے کے لیے ہے روزہ جو ہے یہ تو محض زبط نفس اور اپنا سیلف کنٹرول کے لیے ہے اب یہ باتیں بعض اوقات ظاہری جملوں کے اعتبار سے بڑی اچھی لگتی واجیبہ کیا بات ہے کہ نماز ڈسیپلن سکھاتی ہے جماعت جو ہے وہ صف بندی اور لائن میں لگنا سکھاتی ہے اور وضو جو ہے وہ تہارت سکھاتا ہے اور روزہ جو ہے سیلف کنٹرول سکھاتا ہے لیکن یہی بات دو انداز میں کہی جا سکتی ایک تو یہ کہ ان عبادات سے مقصود یہی ہے اگر یہ بات ہے تو غلط ہے دوسرا یہ ہے کہ بھئی عبادات کی جو ضرورت اہمیت ہے وہ فی نفسی ہی ہے یعنی وہ اپنی جگہ ضروری ہے ہاں اس کے ساتھ یہ فوائد بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور پانچ وقت وضو کرتا ہے تو اس وضو سے اسے تہارت اسے فریشنس اسے بدل کی تازگی حاصل ہوتی اور یہ اس کی صحت کے لیے بھی فائد مند چیز ہے جب وہ عبادت کرتا ہے تو عبادت کی وجہ سے اسے کونسنٹریشن بھی ملتی ہے اس کے ساتھ جماعت کی پابندی جو ہے ڈسپلن بھی سکھاتی ہے لائن میں لگنا بھی سکھاتی ہے یہ ہے اضافی فوائد یہ اصل الاصول مقصد یہ نہیں ہے اسے کہتے ہیں اضافی فوائد تو اضافی فوائد کے اعتبار سے یہ ٹھیک ہے اور یہ چیزیں ہونی چاہیے اور بالکل ہونی چاہیے لیکن یہ کہہ دینا کہ عبادت کے پیچھے بس یہی مقاصد ہے اور عبادت انہی کے لیے ہے اور خود ان عبادت کا بندہ جو نماز پڑھتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے یا وہ روزہ رکھتا ہے اور اپنے نفس کی اوپر سختی کرتا ہے تاکہ اس کے جذبات جہے وہ دبیں اس کی خواہشات جہے وہ دبیں یہ بزاتے خود یہ مقصود نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ غلط ہے یہ عبادت مقصود بزات بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیگر کئی اہم چیزوں کے لیے ذرائع اور اسباب بھی ہیں قرآن و حدیث کے اگر نصوص اور جو ہے وہ احکام کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ واسع طور پر مقصود بزات بھی ہیں اور یہ ذرائع بھی ہیں جیسے اب نماز کو لے لیں نماز مقصود بزات ہے یہ بزاتے خود مقصود ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں نماز کو ایمان فرمایا چنانچہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورة البقارہ میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمَانَكُمْ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے لوگو تمہارے ایمان کو ضائع کر دے اور یہاں ایمان سے مراد ہے نمازیں یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے اور قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تو ان کے بارے میں لوگوں کو تشویش تھی کہ بھئی ان کی نمازوں کا کیا بنے گا انہوں نے تو قبلہ کی طرف پڑھیں نہیں ہے بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے تو اس پہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمَانَكُمْ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے لوگو تمہارا ایمان ضائع کر دے اب یہ دیکھیں ایمان کسے فرمایا ایمان اللہ تعالی نے نماز کو فرمایا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک غیر مقصودی چیز ہے اور اسے جہاں وہ ایمان قرار دے دیا گیا نہیں وہ بزاتے خود مقصود چیز ہیں اسی طرح حدیث مبارک میں مسلم شریف کی حدیثیں نبی بانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب حالتوں سے زیادہ سجدے میں اللہ تعالی کے قریب ہوتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ تعالی کے قریب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نماز یہ سجدہ یہ بزاتے خود اتنی اہم چیزیں ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آجزی ہے اس لیے کہ اس میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جہاں وہ سرنڈر کر دینا ہے اس میں اپنی نفی ہے نفی ذات ہے اس کے اندر یہ خدا کی بارگاہ میں بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اسی طرح دوسری حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ تو بے شک بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے اپنے رب سے باتیں کرتا ہے تو اب یہ خود نماز ہی کا فرمایا کہ یہ اللہ تعالی سے مناجات کا نام ہے یہ رب سے مناجات ہے اچھا پھر اسی طرح بخاری شریف کے ایک اور حدیث مبارک ہے حدیث قدسی ہے فرمایا فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَئِن اَحَبَّ إِلَيَّ مِمْ مَفْتَلَطُّهُ عَلَيِّ کہ بندہ جس قدر فرض چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اتنا اس سے بڑھ کر مجھے کوئی اور محبوب نہیں یعنی فرائز جو ہیں وہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اور اس کے بعد فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلِيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ اور پھر بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتی کہ میں اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا میں اسے اپنا پیارہ بنا لیتا اور جب میں اسے اپنا پیارہ بنا لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد پھر وہ پوری حدیث مبارک میں اس کی سما بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی بسر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور ضرور عطا کروں گا اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور ضرور اسے پناہ عطا کروں گا اب یہ جو فضیلت ہے یہ جو اتنی عظیم بشارت ہے یہ کس چیز پہ یہ انہی عبادات کی اوپر فرمائی گئے انہی فرائصہ نوافل پہ فرمائے گی انہی نمازوں پہ فرمائے گی کہ بندہ فرض کے دریئے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے کسی اور شئے کے دریئے اتنا قرب حاصل نہیں کرتا خدا کی بارگاہ میں سب سے محبوب چیزیں یہ فرض نمازیں ہیں یہ فرض روزیں ہیں زکاة ہے حج ہے اور پھر جب بندہ ان کے ساتھ یہی کام نفلی طور پہ شروع کر لیتا ہے وہ نفلی نمازیں پڑھتا ہے وہ نفلی روزیں رکھتا ہے وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ نفلی حج کرتا ہے وہ عمرہ کرتا ہے تو یہ عمل کرتے کرتے وہ خدا کو اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ خدا اسے اپنے دوستوں میں شامل کر لیتا ہے اور پھر آگے اس کو بہت سے فضائل و کمالات عطا فرماتا ہے تو اب یہ فضائل کس چیز کی ہیں یہ نماز کے ہیں تو اب اگر نماز محض ایک زمینی سی چیز ہے کہ جنا بس ادھر ادھر کے کام کر لیے اور بس وہ انسانیت کا نعرہ لگا دیا اور دو چار دوائی داروں کے کام کر دی تو بس ٹھیک ہے جی سارے کام ہو گئے اور یہ نمازیں جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں لیکن جو حدیثیں فرماری ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے وہ تو یہ لہٰذا ان کو جو زمنی چینے قرار نہیں دیا جا سکتا ہے